ہیڈ کی کولنگ کی سندیپ مشرہ دل کے کپتان نے ہیڈ کہا ہے اور اس وقت آیا ہے ہیڈ آپ بھی میرے سامنے چلے آئیں دھنوادر ایلوے کے کپتان آمیر اور سندیپ مشرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں توس جیتا ہے سندیپ مشرہ نے آپ کا نینے کیا ہے فلڈنگ کریں گے اس کے پہلے آپ ڈاندھی میدان میں آمنترکن کھلنے آئے تھے یہ بدلہ ہوا روپ ہے آپ سبوں کے انروپ ہے کیا کرنا چاہیں گے آئیوزن پار یہاں پہ بہت اچھا ٹرنمنٹ ہوتا ہے تیلی بھی ایک کل ہے اور بہت اچھا ٹرنمنٹ ہوتا ہے اور یہاں کے درسک بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس وقت بھی دلی ٹیم کو تھوڑا اچھا سپورٹ بولیں جی بالکل درسک کافی سپورٹ کرتے ہیں آپ نے چوہ سوٹ پہلے فلڈ لیٹ لیا امیر اگر آپ توس ہوتے تو آپ کا لیڈے کیا رہتا ہے نہیں توس تو خیر ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن میں بھی ہو سکتا ہے بولنگ ہی کرتا کیونکہ تھوڑا معاشر تھا لیکن اس کا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلے ہاتھ میں لیکن توس اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کیا آپ پہلے یہاں سپورٹ آئے ہیں آمنترن کب کھل لیں بلکل آمنترن کب جب اس گراؤنڈ میں ہوا تھا ہم لوگ ایک سا آئے تھے چیمپئن بھی ہوئے تھے اس گراؤنڈ میں میں پہلی بار آیا ہوں پہلی بار کھل رہا ہوں لیکن گراؤنڈ مجھے بہت اچھا لگا اور آگے دیکھتے ہیں ہسپیٹلیٹی اور آئیوزن پر کیا کرنا چاہیں گے نہیں بلکل یہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے سپال میں جب پہلے بھی آیا تھا تو بہت اچھا یہاں پہ جو بھی آئیوزن کرتے ہیں اور جو کمیٹی ہے بہت اچھا ہے بہت خیال رکھتے ہیں پلیئرز کا جو کی بہت ضروری بھی ہے اور یہاں پہ درشق بھی بہت سپورٹیو ہوتے ہیں اور بہت کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھا بات ہے بہت اچھا شکریہ بہت دہواد یہ بتلاتے ہوئے میں پی اچھا آپ کو کمنٹری باکس کی طرف لے کر چلنا چاہوں گا کہ آج آمترنکپ کے گروپ بی کے مقابلے میں جو آج گروپ بی کے مقابلہ شروع ہوگا ہے آج گروپ بی کے جو مقابلے شروع ہوئے ہیں اس میں دھنباد ریلوے برسے سے دلی کا مقابلہ ہے دلی کے کپتان سندیق مشرہ نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گینوازی کرنے کا مرنے لیا ہے 35-35 اوورس کا مقابلہ میں ہوں کھڑے یہاں پر آج کے ٹاؤس کے گارڈ آف آنر ویجے سنکرسات اور اب وقت کو ہوا ہے آپ کو آنکھ دیکھا حال سوانے کا ہمارے آج کے امپائر ہوں گے بینے جہاں ابھے کمار سنی ورمہ چلتے ہیں کمیٹو باکس کے ساتھ سارے اوپریٹر ریڈی ہے وان ٹو ٹری پلے ٹری پلے بھارت باتا کی بہتر آٹکہ یا لیکن پیچھے فیلڈر ہیں کوئی رن ملے گا نہیں ایک اور ٹوٹ بال دیکھیں دوسرا اور لے کر آیا ہے جسویر ایک طرف سے فاسٹ گندباز کا استعمال کرے دوسرے طرف سے سلور سپینر گندباز کا استعمال کیا جارہا ہے اور اس بار دیکھئے اٹیکنگ موڈ میں تھے پہلے سے ہی وائٹ اس لانگ آف اور ایکسٹرا کور کے بیچ سے نکل گئن پہ کیا بہترین چوکہ پڑپ کیا بلے باج اور ایک اور اچھا کٹ کیا پیچھے فیلڈر کوششی سچی مگر نکل جائے گی گئن ایک اور اچھا کٹ آتا ہوا بیک ٹو بیک تو دو چوکے ساتھ میں ایک وکیٹ کیپر کے ساتھ فرس سلیف ہے گلی ہے پوائنٹ ہے میڈ آف ویڈ آن سرکل کے اندر سوٹ فائن لگ اور ایک سوٹ سکوائر لگ ایک اور کٹ کرنے کی کوشش اس رن ملے گا نہیں جو گین جا رہی ہے وہ رات کے بعد چودہ بھی نہ کسی وکیٹ کے یہ دیکھئے بائیں پیر کو آگے نکال کر لیا اور اس پر سویپ کرنے کی کوسس وہ رادہ سیام یاد ہو جی کی اور سے رادہ سیام پبلک اسکول کے ڈائریکٹر اس پر اچھا ہے اس ٹروک پیچھے جسویر نے ایک اچھا ہکینڈ ڈالا اور یہاں پر بہتر کٹ کیا پپو سینگ ایک رنہ آسانی سے یہاں بھی پڑاپ کریں گے دیکھیں اب جب حظر آ رہا ہے ایک اور اچھا ہے اس ٹروک لیکن بلکل پوائنٹ پر فیلٹر تحنات کر دیے گئے ہیں اور آج پوائنٹ کے فیلٹر کے پاس کافی گیندے گئی ہے ایک اور بیندی بال اس ٹروک لیڈینسر یہ پوری بہت اچھا اوور گھٹا ہے اگر دیکھیں ڈالی کی اور سے توس جیتا گنباجی کا فیصلہ کیا ابھی تک پکچ میں رہا ہے آہ یہ ٹوپ ایج لگی ہے ہوا میں گیند وہ فرس لیپ کے فیلٹر نے پکر لیا کیچ مل گئی پہلی ویکیٹ اور پہلا سا فلتہ دلایا رواز سنگھ نے اے بلے باج نمبر تین کے بلے باج ابھی شارکنڈ ورسج دیلی کے بیچ یہ مقابلہ کوارٹر فائنل نمبر تین چلتا ہوا بہترین کٹ کیا لیکن پیچھے فیلٹر ہے ڈیپ پوائنٹ پہ جب تک بال کو فیلٹ کرتے دونوں بلے باجوں کی پاس اسی سنگل کے ساتھ اوور کی ہوئی سماپتی پانچ کے بعد سترہ پہ ایک جھارک نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج تین تین بڑے بڑے سائیمنٹ ہی نے وہ سائن کرنے پرے بڑے بڑے ایونٹ ہی نے ملا ہے آج کافی خوش نظر آ رہے ہیں صبح سے اور اس خوشی میں آج ہم سے پہلے پہنچیں اس کے لیے بہت بہت دھنیواد پانچ کے بعد سترہ پہ ایک اسٹرائک لیں گے بلے باج سریسٹا اچھی گیند اندر کی طرف آ رہی تھی باڈی بیلنس بنایا گیند کو لانگ آپ پہ کھیلا پیچھے ہے فیلڈر ایک رن دونوں بلے بازوں نے پھوڑا کیا یہ بہتر کٹ ہے دیکھیں بہت لیٹ کھیلا ہے اور گیند جا رہا ہے یہ تھڑڈ مین چھیتر میں نکل جائے گی بہت تیج گتی سے ملے گا چوکا یہاں پر دھنباد ریلوے کو اور یہ دیکھیں اوپر کی لیند تھی بلکل جھر میں تھی بال وہ کلائیوں کے سہارے گیند کو آن سائٹ پہ نکال ہم جب تک کی میڈ آن کے فیلڈر فیلڈ کریں گے ایک رنہ سانی کے ساتھ یہاں بھی ملے گا رن سنکھیا تیس ایک وکٹو کے دکسان پہ جسویر سراؤت کی بات کریں دو دو سم لو چار آور میں سولہ خرچ کیے حالانکہ ویکیٹ ہاتھ لگی نہیں ہے نوین گپتہ جی جن کا آج پچیسوہ سالگیرہ ہے دھیر ساری سب کامنائے دھیر ساری بدھائیہ آپ کو اس سے پچیسوے سالگیرہ کی ایسے ہی آپ ہمیسہ سوست رہے مست رہے اور ایسے ہی خوشال جیون چلتا رہے اور یہ دیکھئے کسمت کا ساتھ ملا بہتر ہے سٹراؤک فرن فو ڈرائی پیچھے فیلڈر موجود ملے گا سنگل اور یہ کٹ کرنے کی کوسیس بھاگیا سالی رہے اور یہ دیکھئے بہترین سٹراؤک پیر پہ گین سیر پہ گین ملے گا چوکا سریسٹا کے بلے سے توور میں اسکور بوٹ پہ جردی اٹھائیس ایک وکٹو کے نقصان پہ ٹیم آرکھرڈ کومنٹری پینل میں بدلاؤ کا جھڑیں گے ہمارے ساتھ اب ہمارے کو کومنٹیٹر پی این سکر جی ویلکم ہے آپ کا مایکرو فون پہ کمال کا شوٹ کمال کی گیب ڈھونڈے ملا موقع جڑا چوکا کافی دیر کے بعد جو خاموش کرکیت تھی اس خاموشی کو یہاں پہ توڑا ہے شریسٹا نے اٹھاڑا پڑ گئے پھر سے ہلکی سی دھوپ نکلی پرچھائیاں نظر آتی ہوئیں آمنتران کف فیملی کے ادھیاک شنوین گپتا جی کی شادی کی پچیسری ورشگانٹ ہے ہم جوڑے میں آشروات دے رہے ہیں اس سے شاندار جوڑی کو جوڑا اس لیے کہ ابھے کمال میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شام میں جشن کا محول بھی ہوگا پارٹی بھی ہوگی اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے اسکور چالیس تو راہل گپتا کی ساخری بول کے ساتھ اوور سمپن ہوگا نو اوور چالیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر دھنواد ریلوے روحید اس مرد دیکھئے کس طریقے سے ڈیشی کے اس تیواری اس جمداری کو اپنے اوپر لیا اور وہاں سے وہ پارٹی کو آگے چلائے یہ جیسے دیکھ رہا ہے کہ اب یہ مکدیت اوور میں پردیس کر رہا ہے چھے وکیٹر سرکشت ہے تو دوسرے چھوڑ سے روحید راہ بھی پارٹی کو ایکسیڈریٹ کر رہا ہے تو تیج گتی سرن مرانے کی کوشش اور یہ اچھا کوشش کیا جا رہا ہے دھنواد ریلوے چھارکنڈ کیوں اسے دھنواد ریلوے چھارکنڈ اس پار اوپر کی لینٹ بنے سٹروک کے لیے گہتے لاؤن ایڈیا کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن مکلے پہ وہ اوپری ہیسی پہ لگی اور ہیم گئی ایک سو سی پہ چار دھنواد ریلوے سری اوپر کا سیادو جی سچیو سری سنیل سنگ جی نیا اوپر لیکر گمباج جسویر جسویرrete جسویر پہلی گھین پہمہ اٹیکنگ روڈ میں لگر آئے ملے باج ڈیسی جس crew ابھی تک تو فیلال ا ذنو کی اوپر پڑا ہے یہ ملے باج بہت 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 سبتک جر کر ملے باجی کر رہے بہت تیز گنجی سے کھیل رہے گیردے گا تھنwat بنایا ہے ڈیسی جو اتفادی ملے باہت وہی ڈ۱ی باہت تو پندرہ دین دوستے امیس ایک سو اکیاسی پہ چہار کے دوستوں کے قریب ہے یہ بھی سیدھا نائی پر سارا یوٹیب کے مادیم سے سوسان بلاسٹر پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جوڑے ہوئے تہاں پر درسکوں کا سواغت ہے سوسان بلاسٹر چینل پہ اس پر دیکھے درستا وہ لے گے سٹم کی طرف کو مر کر گیا ملیباچ اپ سائٹ پہ چھوٹ رائے کیا لیکن سواغت کور پہ پہ پھر دیکھا کوئی رن نہیں اس پر اچھا اس ٹرک اس پر میکنو میں دھا کے لیٹ کٹ گیا بیچھے پوائنٹ پہ فیلڈر کو اسی طور پر بہت تیز ملہ گو آیا گیا لاؤپ کے چاڑی گیا ملے باچ کو دیکھ کر مجھے ایک کھلاگی کا مجھ بڑا کیا لہا رہا ہے کمار باورک باچ باپل پھر مجھ یہی انباب اور یہی اسپلائی لیا ہوں گا بلکل 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 اور لیتر گاورڈ لگتے ایک بڑے بڑے کھلاگی ہیں اور چیپین بڑے تی بھاری کو اس میں بڑے تاہتا تھا بڑے بڑے بورک بڑے ایک ہی ورکی آخری گیرس کھلاگی بلکل سیر مگلے سے ڈالور میں ہے فیلڈر ملے گا اور بارکی آخری گیرس کے ایک اوبر ہو ہو اکمبن تیس کے بعد ایک سو چوڑاسی پہ چار ڈھنباد ریلوے یہاں یہ کٹ کرنے کے نہیں بلکل نہیں گتھی سے تو ڈالیں گے چاچھ ٹروپ دیکھئے تھوڑا سا پھلٹر فمبل ہوئے جہاں ایک مشکل سے ہونے چاہیے تھے وہاں دو آسانی سے پڑھتی آئے اور اسی بلوڑوں کی مدد سے ٹیم کا اسکور ایک سو اٹھاسی اور اس بار یہ چکٹ کیا پیچھے دیپ کھائی پر پیدر ہے اور اس بار تیش کے لائے اور یہ گیم میں وہ پیلڈوں کے بیچ میں جو چھوڑی سی مہین سی در آتی وہاں اسے گئے دوی فرار گھر پی لیں گے پونے کے پونے چار چار آخری گی اسے شروع کو دیکھئے پیچھے سی دیں گیا سوکر چھوڑ کر estruct چھوڑی رسوڑے drei موسیقی دن بازریل میں جھاڑ گن کا دو بار کی چیمپین ٹیم اور یہ سب نے پہلے مقابلے میں بھی سے دو سورن اسکو روڈ پر ٹانگ دیئے ہیں کیوں دو بار کی یہ چیمپین ٹیم ہے وہ فیچ میدان سے بتاتی بھی دونوں ملے بازو نے بتایا ہے اور اس بار دیکھئے بڑی ورش اور یہاں پہ بھی ملے گا چوکا اور یہ کین سے ڈاؤٹ کے لے کی کوشش سنٹی سے بہت زیادہ بہر اب پیر کا پل ٹا سکال پیک نہیں کر پا ہے رشی کے اس کی باری بھرے شٹروک لے دیاک یہ نہیں دن بازریل میں چھاکن کا اور اس ٹریک لے رہے لے بھلے بار چھوڑ وہی راج اور اس پر دیکھئے سوٹ کرنے کی کوشش اس پر پس گئے پیچھے راج سین کوشش اچھی لیکن یہ تک پہنچ نہیں پائے مانتہ تک پہنچ تو گہتے لیکن وہ کیچ پہنچ نہیں پائے وہ لگت پہنچ گئے مانتہ تک 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 پہنچ گئے اور خوبصورتی سے گرائب کیا سنگل آسانی کے ساتھ ملے گا اور اسی سنگل کے ساتھ پچھلے اوہر سے گیارہ پتیس کے بعد دو سو دس پیچار مانتہ تک پہنچ گئے یہ دیکھئے بہترین کٹ اوہو بہت اچھی فیلڈنگ تالیا ہونی چاہیے درشک اگر آپ یہاں آئے ہیں تو تالیوں کے ساتھ کھلاریوں کا حوصلہ وردن کرتے رہے ہیں اور اسی کے سلونگون پہ کھیل آئیں پیچھے فیلڈر ون باؤنس اور جب تک فیلڈ کریں گے دونوں بلے بازوں نے ایک رن فیلڈ کیا دیکھئے یہ کرکیٹ ہے اور کرک اور اس بار دیکھئے بہت اچھا اسٹراؤک لانگ آپ پہ ایک اچھا اسٹراؤک بہت بڑا گیپ کاؤ کورنر کی دیسا میں اور یہ دیکھئے بہت تیج گوڈ روننگ بیٹوین دو ویکیٹ بہت تیج تھے نون سٹرائکر بلے باز راہل پرشاد پوری طریقے سے تیار تھے اس سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کرنے کے لیے اسکور دو سو پندرہ آدھ درسکوں کا پریڈکسن لینا چاہیں گے کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں درسک آہ یہ ہوا میں گین پیچھے فیلڈر ڈی سی کیس تیواری کی پاری کی ہوئی انت لیکن ایک بہترین پاری چھٹا ویکیٹ یہاں پر گوا دی ہے ٹیم دھنباد ریلوے چھوڑ گھنڈ کی ٹیم تیتیس کے بعد دو سو پندرہ پیچھے چونتیسوہ آور نے کر گین باز آئے بلے کا انسائیڈ ایج گین جا رہا ہی ہے فائنلے گیڑیا میں بہت تیج نکل جوائے گی گین سیما رکھا کے پار رن ملیں گے چار 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 جسویر کی یہ گیند بلے باز تو بلے باز ویکیٹ کیپر بھی میٹ کر گئے بائی کیا ملے گا چوکا ایک اور چوکا آتا ہوا پھر قدموں کا استعمال کیا تھا سٹھی کی اور کا ٹھکانے پہ ٹپا لیکن دونوں بلے باز اور یہ دیکھئے بہترین سٹراک یہ کپتان کے بلے سے سٹراک نکلتا ہوا آمیر حاسمی کا ہی سنگل کی مدد سے خاتا کھلا ٹیم کا اسکور دو سو پچیس ٹو ٹو فائیو یہ چونتیسوہ آور کا کھیل چلتا ہوا اس آور کے بعد وہ آخری آور پہلے پاری کا آخری آور یہ دیکھ سکتے ہیں پی اینس اکھڑ جی کے یوٹیوب چینل پہ یہ سبھی پیارے درسک جو اسٹینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کافی اچھا محول اور سوسانت بلاسٹر پہ بھی سمائے کے ساتھ وہ درسک کو دکھایا جا رہا ہے لیکن اس وقت سکرین پہ اور یہ دو چمچم آتی ہوئی ٹروفی جس کے لئے جنگ ہے ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ورلڈ کپ کی ایک کوپی ٹروفی آمنت رنڈ کپ دوہزار چوبیس میں خوبصورت ہے سٹراک لانگ آن پہ پیچھے فیلڈر بہت تیز گتی سے گیند کے طرف آتے ہوئے پتہ ہے کہ اگر یہاں پر تھوڑا سا اگر سستی سے فیلڈنگ ہو تو بلے بعد سستی سے سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کریں گے اس لئے بہت تیجی سے گیند کے طرف آئے اور ایک ہی رن ملے گا اور اب اس ٹرائک پہ آمیر حاسمی گندباد جسویر شراوت چھٹا اوور ڈال رہے ہیں خوبصورت ہے سٹراک بلکل ٹیف کور پہ نکل چائے گی بہت تیج دن دن آتی ہوئی فن فراتی ہوئی سیمارکہ کے پار رن ملیں گے چار اوور کی آخری گیند کو چوکے کے ساتھ کیا ایک اچھا اوور پچھلے اوور سے آیا پندرہ چونتیس کے بعد دو سو تیس پہ چھے دھنباد ریلوے جھا اب عمر ہوئی ہے چلیے آخری اوور اور آخری اوور کی گندباد جی بلے کا اندرونی حصہ اور اندرونی حصہ لے کر گند فائن لے کے طرف بہت تیز گتی سے پیچھا کل رہے فیلڈر اور اچھی فیلڈنگ بچایا اپنے ٹیم کے لیے میں تو وہ پونڈ رن لیکن ایک گلت رو نتیجہ دیکھئے وہ تین رن بھاگ کر پورا کر لیے دونوں بلے باچ کیا چوتھے کے لیے پلٹیں گے کوشش تو کر رہے ہیں اس ٹرائک لے رہے ہیں بلے باچ آمیر حاصمی ٹیم کے کپتان ہے ایک بڑے لقش کی طرح بڑھتی ہوئی ٹیم دھسا وہ ہاپ ٹرائکر گیند دیسہ بھر دیا گیند کو بیز دیا بیک وڑ سکوائر لکھ پہ چارہ نو کے لیے کپتان کی بات کریں دو ارسہ تک دیکھنے ملا اس کے بعد یہ دور سے بڑے اس پر فلائٹ ایڈ سیدھا اوپر دیا لیکن دیکھئے لونگ آف کے فیلڈر کو پورا فائنڈ رکھا ایک دم بلکل یہ دیکھئے کیا دوسرا ہوگا ڈائریکٹ رو لگی ہے ڈائریکٹ رو کی مانگ تھی ڈائریکٹ رو لگی مگر امپیر کا مانا ہے سروکچی تے بلے باچ یہ بھی ایک سوال رہے گا یہ بھی گئی یہ کتنی دور گئی ہوا میں تو ہے لیکن پیچھے فیلڈر پکڑ لیا کیچ کیا انت بھلا تو سب بھلا آخری گند پہ کپتان نے گوایا اپنا ویکیٹ 245 پہ 7 35 کے بعد ٹیم دھنباد ریلوے ٹاؤس گوایا پہلے بلے بازی کا موقع ملا 35 اوور میں سکور بوٹ پہ 245 ٹرانگ دیئے 246 کا ہے لکش ٹیم دیل ہی کے لیے دیل ہی نے ٹاؤس جیت کر گند بازی آزباب بلے بازی ہوئی دھنباد ریلوے کے بلے بازوں نے شرشت نے کل 56 رن بنائے رشکیش نے کل 75 رن ٹھوکے 245 رن بنے دھنباد ریلوے کے 35 اوور میں اور لکش ہیں سامنے جیتنے کے لیے دلی کے 246 گند بازی میں منیش نے کل 7 اوور کفے کے 48 رن دے کر 3 ویکیٹ راہل سات اوور 52 رن اور دو ویکیٹ بعد باقی کے بل گند بازوں کو بھی سفلتائیں ملی ہیں مقابلہ پھر سے شروع ہوتا ہوا دو امپائرس بیچ میدان میں ایک میچ ریفری ابھے کمار اور بیچ میدان بینے جہاں اور سنی ورمخ ہمارے ساتھ آف لائن آن لائن سکورنگ میں محمد قیف ایوب راج رجنیش سبوں کے ساتھ میں پی انشکھر خیر مقدم سواگت استقبال کرتا ہوں آپ پیارے پیارے درشکوں کا سوشان تبلاشٹر چینل پر جو پیارے درشک ہم سے جھوڑے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ڈی ایس اے ریلوے دھنباد آمیر ہاشمی ٹیم کے کائپٹن پپو سنگھ شریشتھا جو ویکیٹ کی پڑھ ہیں جنہوں نے اچھی پاری کھیلی آج چھپن کی رشکہ شتیواری جنہوں نے شاندار پچھتر ڈن بنائے ابھی شیک مہیترہ ترون کمار راہل پرساد تاریخ عزیز روہیت راج سی ایم جھا یو راج اور سورویر چندر موہنجھا اب بھی کھیلتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بھئی چندر موہنجھا کے ساتھ مجھے یاد ہے شاید 1999 کا وقت تھا بیگو سرائے کے گاندھی شٹیڈیم میں میں ویکیٹ کیپنگ کر رہا تھا اور جنہوں نے شاندار پاڑی کھیلی تھی پچاس کے اوپر یہ بنارس کی طرف سے آئے تھے کھیلنے کے لئے اس وقت مجھے یاد ہے اور میں ویکیٹ کیپنگ کر رہا تھا بوڑو کھیل رہا تھا نالندہ کی طرف سے چندر موہنجھا مقابلہ شروع ہوتا ہوا آمنترنکو فیملی کے سبھی صدقسیوں کا شکریہ ادھا کرتے ہوئے میں پی انشیخ حرق لیے چلتا ہوں آنکھوں دیکھا حال سنانے کے لئے سامنے امپائر موزود سنی ورما اسکوائر لیگ میں کھڑے ہیں بینے جہا مقابلہ شروع ہوتا ہوا دو ادھاٹک جوڑی بیچ میدان سینہ تان کھڑے ہیں شورٹ آف لیند گیند کافی باہر گیند اور لیجیے پہلی گیند پر یہ کیا ہوا یہ ران آؤٹ ابھی شوہس نہیں ہے کسی نے اپیکشہ نہیں کی ہوگی کہ پہلی گیند پر ایک جھٹکا لگے گا وہ بھی ران آؤٹ کے روپ میں ابھی ہم لوگ اپنا ڈاٹا کمپائل کرنے میں ہی جڑے بھیڑے ہوئے تھے کہ سامنے ایک درگھٹنا ہو گئی اسے گھٹنا نہیں کہیں گے کیونکہ میچ کی پہلی گیند پر کوئی بلے باز بغیر کوئی گیند کھے لے ران آؤٹ واپس فیولین چلائے اس سے بڑھ کے دروحہ کے اور کیا ہو سکتا ہے ابھی ابھی جو آؤٹ ہوئے بلے باز ساحل شرمہ کے روپ میں پہلا جھٹکا لگا ہے گیند باز سامنے یووراج اور ان کے سامنے بلے باز اگنیش اچھی گیند تھی تھوڑی سی شارٹ ہو گئی لیند بیک فوٹ پڑا ہے ڈیپ مینوکیٹی ایڈیا میں چوکہ پرابط کیا بلے باز نے ملامو کا چڑا چوکہ اپنے قریب کھیچنے کا پریاس کیا تھا بلے باز نے کنیکشن سے ہی نہیں اسی بیچ امپائر سنی ورمہ کا اشیارہ وائٹ کا اور اس اترکت رن کے ذریعے اسکور پانچ ایک وکیٹ کے ڈکسان پر جیتنے کے لئے کل دو سو چھہالیس رن چاہیے دلی کی ٹیم کو کیونکہ دھنواد ریلوی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کل دو سو پہنٹالیس رن بنائے بڑا لکش بیک ٹو دو بولر کچھ وقت لینا چاہیں گے دونوں بلے باز کیونکہ ابھی ابھی ایک ساتھی کھلاڑی واپس فیویلین لوٹا ہے امنتران کب کا سینتھی سوا سنسکرن آپ کے سمکش پرستوت ہے تھارٹی آرڈ کا فائدہ کہیں نہ کہیں سے بلے باز اٹھاتے ہوئے دیکھے پہلی پاری میں بھی اور دلی کے بلے باز بھی تھارٹی آرڈ سرکیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اگنیش سوریہ جو رنجی آفی پلیرخ ہیں اپنی سیوائیں دے چکے ہیں دیلی کے لیے کمال بلکل دم دکھایا اور یہ بتایا کہ کیوں میں دیلی کی رنجی ٹیم میں تھا بلکل لا زواب بہترین شاندار بیک فٹ پڑھائے ایک طرف جہاں آدیت under 19 ریپرزنٹ کر چکے ہیں دلی تو وہیں اگنیش سینئر ٹیم ریپرزنٹ کر چکے ہیں ایک اوور ایک وکیٹ دس رن دلی مکہ مقابلے آج سے شروع ہوئے ہیں جہاں وننگ ایماؤنٹ ایک لاکھ روپے مکہ پڑھائزوک ہمارے رادہ شیام پبلک سکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رادہ شیام یادف جی آشور ٹریکٹر شریف جی پڑکاش پی وی شال ہونڈا میتھلہ ہسپیٹل اینجی سپورٹس جو بھی ٹیم جیتے گی اسے ایک لاکھ روپے کی انامی راشی رنر کو ایک کیاون ہزار اور مین آب دس ریج اکیس ہزار راہل پرساد کی اس گیند کو پیچھے گئے دھکے لہ دور گلی کی دشا میں گیند گئی تھی رن کی کوئی گنجائش نہیں وی کیٹ کی پرسیت ایک سلپ گلی شورٹ بیکپڑ پوائنٹ کور شورٹ ایکشٹر کور شورٹ لیگ شورٹ فائن لیگ اور جو لانگ آن میں شیطرک شک تھے انہیں گھیڑے کے اندر بھولایا اور شورٹ لیگ کو باہر کیا وائیڈش لانگ آن ایریا میں ایک لانگ آف بھی دکھائی پڑ رہا ہے بھی پچھ کا بیہیو آج لا جواب رہا ہم سب آپس میں باتیں کر رہے تھے امپائر کے ساتھ اور جیسے جیسے مقابلے آگے بڑھے پیچھ کیا ویہوار سامان نے ہوتا چلا گیا لند کو کھچاتا اپنی طرف شورٹ لے کے ایریا میں گیند کو موڑا ہے ایک رن اور لیں گے دونوں بلیواز اور اس سنگل کے ذریعے اسکور چلا گیا ہے کھل کیا رہا ہے اگنی شو چھے پڑ کھیل رہا ہے جبکہ آدیت بلیوازی کر رہا ہے چار پر فلائٹڈ بال کھیلنے میں ناکام رہے بلیواز باقے کا کام ویکٹ کیپر نے پورا کیا راہل پرساد اپنی ٹیم کی طرف سے دوسری اوور فینک رہے ہیں اب تک ایک رن خرج کیا ہے انہوں نے اور اس سنگل کے ساتھ اوور ہوگا پورا دو اوور بارہ رن ایک ویکٹ کے نقصان پر دل لے جتنے کے لئے دو سو چھے آلیش رہی ہیں مکھے پرائیوزک کے ساتھ کافی انہیں پرائیوزک بھی ہمارے شامل ہیں اس آمنتران کپ ٹورنمنٹ کروانے میں پروفی سپونسرڈ بائی گارڈ آب گپتہ اینڈ بیجو چودری امپائر سپونسرڈ بائی پنجاب موٹرز کومنٹیٹر پور سپونسرڈ بائی روشن سنگ اینڈ اوما فیول شنکر چودری ان کے آنر ہیں راما اینڈسنس اور یووی کنسلٹینٹ کے بیجو چودری صاحب کی طرف سے پرتے کامنطرن کپ میں ڈرنکس پروائیٹ کروائی جاتا ہے سنگر سپونسرڈ بائی لیونک کار کیر کے ایمیٹ ہو جی سیدھی لمبی گیند کرچ کی گہرائی کا استعمال کیا بلے واز نے موڑر موڑیوکیٹ ایریا میں جب تک گیند فلڈ کی جاتی دونوں بلے وازوں نے ایک رن لے کر اسکورٹ پہنچایا تیرہ پر سٹریکنگ اینڈ پر اگنیش سوریا ہیچھ پر بلے وازی کر رہے ہیں گیند باز ہیں یو راج پچھ ہٹ کی تھی اور فعدہ ملا گیند باز کو دوسری وکیٹ گری ہے دل لی کی باک پڑ پر دھکیلتے ہوئے دھر باد کے گیند باز دل لی کی ٹیم کو لگا دوسرا جھٹکا تیرہ کے درو بھاگ شالی سکور پر آؤٹ ہوں گے بلے واز گیند کے آنے کا انتظار کیا خلقے ہاتھوں سے گیند کو دھکے لاخ اور جب تک گیندے فلڈ خوتی شوٹ فائن لیک شتر میں دونوں بلے وازوں نے ایک رن لے کر تیرہ کا جو درو بھاگ شالی انک تھا اس کے ٹوٹل دو سو چھ آلیس رن بنانے ہوں گے یو راج ٹو آدی تیخ اور یہاں پر مس فیلڈنگ ہوئی ہے اور مس فیلڈنگ کی وجہ سے جہاں سنگل ملنے چاہیے تھے وہاں چوکہ نکلا اسے یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ must needed for ایک آوش شکتہ تھی اسے وقت میں جہاں دو وکیٹ گوا کر سنگھرش کر رہی ہے دلی کے ٹیم اور کہیں کہیں سے اسے مس فیلڈنگ کے بدولت ملے چوکے نے کافی دم بھڑا ہوگا ان کے بلیوازوں کے اندر سکور اٹھار تیسری اوور پرگتی پڑھ ہے جتنے کے لئے اب بھی دلی کے ٹیم کو یہاں سے 228 رن چاہیے باقی بچی 194 گیوندو میں یہاں سے جو ریکوائیڈ رن ریٹ ہے اسے بھی مینٹن کر کے رکھنا پڑے گا دلی کے بلیوازوں کو بہرحال ابھی تو وقت کھڑا نہیں جی بالکل آپ کو تھوڑا سا وقت لینا پڑے گا گیندو کے حساب سے بلیوازی کرنی ہوگی اور ایک میسیج بھیج نہ ہوگا اپنے بینچ کی طرف اپنے ڈگاؤٹ میں کہ جب تک میں ہوں آپ سب کو گھوڑانے کی عوش شکتہ نہیں سندی پش رہ ہیں کیپٹن آمیر ہاشمی دھنواد ریلوے کی ٹیم ہمیشہ لے کر آتے ہیں ورش پلیئر ہیں آمیر ہاشمی ایک لمبا انوہب اور اپنے جلوے اپنا دم بھی آج بلیوازی میں آخری شنوں میں دکھایا تیسرا اوور سمپن ہوتا ہوا تین اوور انیس رن دو وکیٹ لمبی ٹپا پڑھنے کے بعد اندر کی طرف آئی تھی بیک ٹوپ دا بول اور کھیلا بلیواز ہیں آدھی تیر جارہ پر بلیوازی کر رہے ہیں دلی انیس پر دو اپنا سنتولن بنا کر بلیوازی کر رہے ہیں بلیواز تھوڑا سا نیانترن رکھ رکھا ہے خود کے اوپر یہ اچھی بات ہے یہاں پر تھوڑا سا کڑوس گئے تھے کھالی پڑا شطر تھا اور یہاں پر ملے گا ایک چوکہ بڑا موقع ملا چوکہ اسکور تیس کھل تیس رن آئے ہیں چوتھی اوور فینکی جا رہی ہے گیندباد راہول پرساد ان کی تیسری گیند پر ایک چوکہ نکل ابھی ابھی اپنے پندرخ رنوں کے لیے ماتر بارہ گیندے کھیلی ہیں آدیتی نے فلائٹ اچھی خبر لی ہے اور اچھا دیا ہے مد وکیٹ ایڈیا میں میکس میکس ممک کے لیے ملا موقع جڑا چھکا یوز یوز اینڈ مام آت وات شوٹ شکے نے کہیں نہ کہیں سے ڈگاؤٹ میں جو سن ناٹا پسرا ہوا ہے ٹھیک ہماری دائنی طرف دلی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تھوڑی سی خوشیاں تیڑ گئیں وہاں پر اور اس شکے کی مدد سے سکور کل چلا گیا ہے ٹوین ٹی نائن چوتھی اوڑ بڑھاتے وی نظر آ رہے ہیں راہل پرساد رسٹی شوٹ لیکن سفلتہ ملی بلیواز آدیتے کو 21 پر آدیتے پہنچے شکے کے ساتھ پھر سے فلائٹ دی تھی ہلکے ہاتھوں سے پش کیا شوٹ سکوائر لیک ایریا میں ایک رن لیا ہے ایک رن سی سنت دونوں بلیواز چار اوور تیس رن دو ویکیٹ کے نقصان پر دلی آپ دیکھ رہے ہیں آمن ترن کب دو ہز جار چوبیس کا تیس را کوائٹر فائنل یعنی گروپ بی کا پہلا مقابلہ دلی ورس دھنوا دری لیوی یوبراج اپنے سپیل کو بڑھاتے ہوئے اس کے پہلے دو اوور سترہ رن ایک سفلتہ پرابت کی بھاگی شالی رہے آدیت کے گیند میں تھوڑی اور اچائی ہوتی تھوڑا اور خواہ میں لٹکتی تو اپنے فالو تھروں میں ایک آسان سا کیچ یوبراج لیتے اپنے لیے دوسری ویکیٹ لے لیتے برحال دو ویکیٹ ویسے بھی گما چکی ہے دلی کی ٹیم تھوڑی سی سنکٹوں میں فنسی ہوئی دو سو لڑن چاہیے اب بھی ایک سو پچاس گیند میں اور باک پورٹ پڑ گئے تھے ایلیویشن بھی کم ڈسٹینس بھی کم اور تیسرا ویکیٹ گر گیا بڑی مشلی جال میں دلی دی سپر تین دلی کا دل ٹوٹ تا ہوا عادیت دیکھا ویکیٹ گیرہ اور ڈگ آؤٹ میں پوری طرح سناٹا پسرا ہوا ہمیشہ کی طرح سندیپ مشرہ اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں اور ٹیم میں نئے نئے کھلاریوں کو رنجی ٹروفی دلی انڈر سنیوجند کر کے لاتے ہیں مشتاق علی ویز ہزارے کھلے کھلاریوں کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن یہاں کہیں نہ کہیں سے دلی کی ٹیم تھوڑی سی بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے چار در شم لف دو اوور میں اپنے تین ویکیٹ گما چکی ہیں ماتر تیس رن بنے ہیں سترہ رن خرچ کی ہیں چودہ گیندوں میں دو ویکیٹ نکال لی اس گیندواز نے راؤنڈ دو ویکیٹ گیندواز ہی کر رہا ہیں بائے ہاتھ کے بلے واز کے لیے نئے بلے واز آئے ہیں جسویر شہراوت نام بڑا خوبصورت ہے ہمارے بیہار میں شہراوت نام نہیں ملیں گے شیخاوت جہور ملے گا جیسا کی نام رنگو سنگھ شیخاوت سپول ڈیسٹرک کرکیٹ اسوشییشن کے سیکریٹری ہیں اور جس طرح سے کھیلنے کے انداز ہے جسویر شہراوت کا یقین ہے کہ آج اچھی پاڑی کھیلیں گے پتلا دبلہ چھرہ را فلیکسیبل شریر باڈی لینگویز شاندار اسٹانس بڑا لا جواب ہے جسویر کا اب تک کوئی رن نہیں دیا ہے اس شاندار موقع آخری وقت نے بلائنڈ پوزیشن پر تھے ویکیٹ کیپر انتہ تخ اپنی دائیں طرف چھلانگ لگائی اور جو شرط یا ایک چوکہ ملتا اسے بچایا اچھی گلم ورس کے ساتھ اوور ہوگا سمپن پانچ اوور چونتیس رن تین ویکیٹ کے ڈکسان پر جہاں دھنواد میں بڑے بڑے نام دلی کی ٹیم اگنیش سوریا آدیت جین سندیپ مشرا جسویر شہراوت رویش ساگر ساحل شرما ارجن مالیہ سمنت کمار منیش راہل گپتا اور راج سنگ نبین راہل پرساد اپنے سپیل کو بڑھاتے بھی دکھائے پڑھ ہیں دو اوور تیرہ رن تیس اوور لے کر آئے سیدھی لمبی گین اپنے سامنے کھیل ایک چھوٹی سی سلپ لگا رکھی ہے شورٹ بیک پوائنٹ کور شورٹ ایک شورٹ کور میڈ آف میڈ آن اور ایک کھلاری شورٹ فائن لے گھیڑے کے اندر کی یہ فیلڈ کی جمعبت پہلی ویکیٹ گری تھی رن آٹ کے اوپ میں تیسری ویکیٹ کے بعد ایک اور جھٹکا لگا ہے گر گیا چوتھا ویکیٹ یہاں پر چار گرنے والے آز یہ بلیباز تھوڑا ٹک تھوڑا جلوے دکھاتا اپنے تو میچ میں مزہ آ جاتا چار ویکیٹ گرے ہیں رن ہے ماتر چونتیس دو سو بار رن چاہیے ایک سو ست گیندوں میں سر پر من راتا ہوا سات دشم لب ایک نو کے سات اور ہمارے سر پر چھایا ہے مینٹور سری راغب جھا کا رام دیو سنگ سنیل گپتہ مہندر میش نیرچ کی شور ان تمام ورش جنوں نے آمن بڑا سندر بنایا ہے پچھلے سیتیس سالوں سے اور ادھیکش نوین گپتہ کے کیا کہنے جی بلکل وقت لیجئے وقت لیجئے چار پانچ اوور تو چیزوں کو پڑھنے میں بٹا سکتے ہیں آپ پوری آزادی ہے آپ کو اپنے کپتان سندیب مشرق کی طرف چون تیس پر چار چھتی اوور پڑھ گیندواز ہیں راہل پرساد بے شک ان کے حصے میں یہ وکیٹ نہیں آیا لیکن گیندوازی لا ضباب کر رہے ہیں لیندو کو کھچا اپنی طرف لیکن لمبی لیندو والی گیند اندر کی طرف آتی ہوئی میڈن اوور اور ساتھ میں ایک رن آؤٹ ڈلی چون تیس چار وکیٹ کی نقصان پر چھو اوور کی سمافتی ہوئی ابھی ابھی خوبصورت کیا ہینڈسام لا ضباب آکر شک سندر شاٹ چوکا نکالا ہے اب سامنے ہے بائیں ہاتھ کے بلیواز جشویر کیا لا ضباب شاٹ بھئی جائیے یوٹیوب چینل پر اور بار بار ریپلے کر کے دیکھئے شاٹ کو شاٹ آف د ڈلی کہیں کہیں اس چوکے نے تھوڑا سا اس سا بڑھایا ہوگا ڈگاؤٹ کا نو بال اس اوور میں یووراج کے لیے کچھ بھی صحیح نہیں گھٹا پہلی گین پر چوکا دوسری گین نو بول اور ایک اور اشارہ آئے گا جب بلے باز سامنے دیکھیں گے فری ہیٹ درشک خاموش کیوں ہیں آپ سپول میں ہیں آپ دلی میں تھوڑے اپنے گھر میں ہے آپ مہمان نہیں بجائیے گا زوردار تالیا چکے چلائیے جی بالکل ایسے ہی آپ اتصا بڑھاتے رہیے اب دلی دور نہیں oh my god maximum اب تک سٹوڑنا مینٹ کا سب سے بڑا چھکا ہوا کما ایسے فمبلز سے بچنا ہوگا اور جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کرکیٹ کھیلتے ہیں حالانکہ بڑائیٹ ایک ایڈمی جو ٹریننگ لے رہے ہیں انہیں میں میں نے ہی بتا رہا ہو وہ بچے دھیان سے دیکھیں کی کیا کر رہا ہے یوبراج ایک چھکا آیا لیکن اگلی بول پر انہوں نے سممان دیا سممان لائک جو گیندے آئیں اننچاس کیا کلاس کیا کلاس ہے کیا کلاس ہے بھئی کلاس دکھ رہا ہے آج جسویر کے بلے سے پچاس رن پورے ہوئے زوردار تالیاں ایک بار ہونی چاہیئے دلی پچاس چھہ دشاملہ پانچ پر چار وکٹ کے نقصان پر ریکوائیڈ رن ڈیٹ اب ساتھ کے نیچے آتا ہوا کل کا مقابلہ آپ دیکھیں گے بینگلور ورسس کول کا تھا خوبصورت انداز سے اب بلے بازی ہو رہی ہے اب لگ رہا ہے کہ اوپنر بلے باز دلی کے کھیل رہے ہیں اور مفت میں چار وکٹ گما دیئے دلی نے میں شرے نہیں شننا چاہتا گیندوازوں کا سات اوور اکیہ ون رن چار وکٹ کے نقصان پر دلی تو یہ بتلاتے ہوئے کہ دلی کے ٹیم چیز کر رہی ہے دو سو چھے آلیس اسکور ہے چار وکٹ کے نقصان پر اکیہ ون سات اوور کی سماپتی ہوئی ہے راہل کھیل رہے ہیں ایک پر جسویر دس گیندو میں انیس پر آگے کا آنکھو دیکھا حال سنائیں گے منہ بابو ساتھ کے بعد اکیہ ون پہ چار دلی کی ٹیم پہلے ٹاؤس جتکر گندباجی کا فیصلہ کیا جب وہ گندباجی کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا بھی پکشی ٹیم دھنباد ریلوے کو تو دھنباد ریلوے پینتیس اوور کھیل کر دو سو دو سو پیتالیس رنے سکور بورٹ پہ ٹانگے آخری گیند پہ جرور وکٹ پرابت کی دلی کے گندباج اور کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا لیکن آخری گیند پہ وکٹ آئی لیکن ابھی جو پریستیتیا ہے وہ پوری طریقے سے دھنباد کے پکڑ میں حالانکہ پچھلے کچھ اوور سے ایکسیلریٹ پاری کو جرور کیا وہ دونوں بلے یہ دیکھئے یہ لیکس ٹم پہ بال تھی اور اچھا گھمایا تھا اس پر اچھا ہے سٹروک ڈیپ کور پہ بہت تیج سٹروک کھیلا ہے پیچھے فیلٹر موجود تھوڑے سے فنبل ہوئے سنگل کے بعد ڈبل کے لئے پلٹے ہیں تیج سٹروکی مانگ لیکن دھیمی گتی کی سٹرو اور اس بیچ میں دونوں بلے باج دو رن مکمل کریں گے اس دو رنوں کے ساتھ رن سنکھیا تریپن راحل گپتہ اسٹرائک پہ یہ تیج گتی سے کے اندرد کی طرف آتی وہی ہلکا سا بیک پوٹ پہ گئے لیٹ کے اچھا اسٹرائک اسے کھیلا اب دیکھئے فلائٹڈ بال ڈال رہے کیا آپ آئیے سوٹ لگائیے اگر کنیکسن بہتر ہے تو چھے پائیے ورنہ ویکٹ دے کر جائیے کوشش اچھی ہے گند باج کی کپتان اس وقت اسٹرائکنگ اینڈ پہ ہے سندیپ مشرا ایکسٹر آوڈی نڑی ہے یہاں سے بلے باجی کی آواز سے اکتا ہے کہ کوئی دلی کے وہ بلے باج نکل کر آئے جو ایکسٹر آوڈی نڑی کھیلے اور کھیلنا پڑے گا انسائیڈ آوڈ کھلنے کی کوسس کوئی سمپرک نہیں اور مکمل یہ آپ دیلی اور دنباد کا میچ دیکھ رہے ہیں اور کل دیکھیں گے بینگلوڈ ورسیج کولکاتا چودہ کے بعد نبی پی پانچ دیلی ٹیم دیوی ٹیم اچھ وقت ہے کومنٹری پنل میں بدلاؤ کا یہ بتاتے ہوئے کہ کل کا مقابلہ بینگلوڈ ورسیج کولکاتا اور آگے کی اب داستہ سنانے کے لیے کومنٹری بوکس میں پی ایل سیکر جی ویلکم تو جو یہاں سے ایکویزن نکھ ہے وہ ایک سو پچپن رن اور چاہیے جیتنے کے لیے ایک سو پچیس باقی بچی گیندوں میں لگ بھک ساڑھے سات رن پر تیک اوور کی درکار سندیپ مشرخ ٹیم کے کیپٹن ہے چھا گیندے کھیلی ہیں ایک پر بلے وازی کر رہا ہے اسکور ہے ایک کیانوی پر پانچ کافی نیچی رہ گئی تھی گیند اور یہاں پر ٹیم کے لیڈر واپس سے وینیل لوٹ رہا ہے ہوا چھٹے ویکیٹ کا پتن بیک پوٹ پر دلی اب دلی دور ہے پھر سے میں دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ اتصاہ چنم کو چومتا ہوا نظر آ رہا ہے جہن زندہ اور دل میں ایمان ہونا چاہیے زندگی کے ہر سفر کا کچھ مقام ہونا چاہیے اور کیوں نہ ہوگا جنت کا نظارہ اس سپول شہر کے اندر بس شرط اتنی ہے کہ یہاں ہر انسان کو انسان ہونا چاہیے کیا لا زواب آئیوزن ہے درشکوں کے جنون کو جوش کو جذبے کو ہم اپنے موبائل کیمرے میں قید کر رہے ہیں یہ دیکھئے چھاڑوں طرف پیک ہاؤس فل گراؤنڈ سپول کا یہ اسٹیڈیم کافی دنوں سے سونہ پڑا ہوا تھا اور جیسے یہاں پہ آمندرن کپ کا آئیوزن ہوا مالو ایک جلسہ آ گیا ہے بارہ چودہ دنوں تک یہ جلسہ منایا جائے گا اور اس بیچ درشک کی بھارے بھاری بھڑکم سنکھیا کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں درشک سٹورنامنٹ کا اور ادھر آئیے پھر سے ہم سب ہی اپنے کام پہ تینات ہوتے ہیں اس کو پھر سے میں بتلا دوں 106 رنگ اور بکٹ بھی کل 6 ہی گئے ہیں ہو ہے ڈیسٹ 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 ڈشکیش تیواری ڈھانباد ریلوے کی پاڑی نستی آئی ہاں کی شرشتھ نے شرشتھ پاڑی خرید چھپن شاندار رن بنائے سکول ہے 102 اکھار بھی اوگر بڑھائی جانے ہی ڈشکیش ڈشکیش 75 ڈشکیش 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 دیکھا تھا درشکوں نے آخری وکیٹ پر فیصلہ آیا اور کبھی ٹی سی سی سپول کے ٹیم جتی نظر آ رہی تھی اور کبھی سمراہی میں بچوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا کہانی بتا کر بس یہی کہوں گا کہ دونوں ٹیم کے لڑکوں کا شاندار پریاس رہا اپنے بچوں کو آپ کرکیٹ کوچنگ اکیڈمی میں جوائن کروائیں یہی پر ہے برائٹ کرکیٹ اکیڈمی اور کوچ یہاں راجے سنگھ ویجے ہزارے سید مشتاکلی رنجی ٹرافی کھیل چکے ہیں جبکہ میں نیزنگ ڈائریکٹر ہیں نبین گوبتہ جی کوششیں چل رہی ہیں سویچ اوور ایک اور ختم ہوا اٹھارہ اوور ایک سو پانچ رنج شہ وکیٹ کے نقصان پر دلی مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے یہاں ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے ڈڑھنے والوں کو یہاں کچھ ملتا نہیں دوستو اور لڑنے والوں کے قدموں میں سارا جہان ہوتا ہے دلی کے بلیواز لڑائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں سنگھر سے جاری ہے ایک سو پانچ رن پر چھا ہے دلی بے شک لکش بڑا ہے لیکن جیتا وہی ہے جو بلکل بھی نہیں ڈڑا ہے ڈڑ کے آگے جیتے ہیں اور یہی جیون سنگیت ہے گلیاں پھر سے لڑ کھڑاتی بھی نیچے لوٹ کوٹ ہو رہی ہیں لیکن بلیواز سرکشت اپنے شطر میں اپنے کرس کے اندر دو رن آؤٹ کے روپ میں وکیٹ گوایا ہیں دلی کے ٹیم پہلا وکیٹ جو گیرا تھا دلی کا وہ رن آؤٹ کے روپ میں ہی پیولیل لوٹا تھا شن پڑھ وہ وکیٹ گیری تھی ساحل شرما کا جھٹکا برداست نہیں کر پا رہی ہے دلی کے ٹیم تفسیے لے کر اب تک اور دوسرے رن آؤٹ کے روپ میں روی شرما روی آئے تھے روی شانگل بیبلیل آئے تھے انیسویں اوڑ پرگتی پڑھے جیتنے کے لیے ایک سو انتالیس کل رنوں کی آوشک تھا بے شک سنگل کے ذریعے پاری کو آگے بڑھائی جا رہی ہے لیکن کم سے کم یہاں پر وکیٹ تو بچائے جا رہے ہیں لیکن جو ریکوائیڈ رن ریٹ ہے وہ بڑھتا ہوا ایک سو اڑتیس رن چاہیے انہی نیانوے گیندوں میں اب یہاں اب یہاں او ایسے بھی میں مطلع دوں کی آج گوپتا جی کا ہی جلوہ ہے ایک طرف پچیسویں ورسگار گوپتا جی منا رہا ہے نبیل گوپتا جی اور دوسی طرف انہیں رہو گوپتا کا ہر بڑھا رہا ہے ایک سو اکیس ڈلی چاہی پیٹ کے نقصان پر آری بابا تھینکیو میکنی 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 کے سال میکنی میکنی جنگ ڈیش کی ایسی شرست ٹیموں میں نام ہے ان کا منجلے انہیں کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے اور پنک سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے اپنے حوصلے کو اڑان دیتے ہوئے دونوٹی میں تو لیجئے 1-2-3-4-6 123 بنے 123 کی ضرورت ایک 90 گیندوں میں دور سے کھیلا گیا شارٹ شیطر علاقہ خالی فاشٹ آؤٹ فیلڈ شاندار گراسی گراؤنڈ لازوہ پچھ پچھ کیوریٹر کو سیلیوٹ اوبر ایک اور ختم 20 اوبر ایک سو پچھیس رن چھا وکیٹ کے نقصان پر ڈلی ایک نیا اوبر شروع ہو رہا ہے فار اوے انڈ جسے فائر برگیٹ انڈ بھی ہم بولیں گے گیند باز ہیں راہل پرساد تین اوبر ایک میڈن تیرہ رن کوئی سفلتہ نہیں بے شک سفل نہیں ہوئے لیکن دباؤ بنانے میں کامیاب ہوئے وائٹ کا اشارہ ٹپا پڑھنے کے بعد کتنی اندر کی طرف گیند کٹتی بھی نظر آئی تھی مانو کسی نے کٹار سے کٹ دیا ہو گیند کو ایک سو بیس رن چاہیے نمی گیندوں میں وان ہنڈر اینڈ ٹوئنٹی سکس فور لاؤس آف سکس رکیٹس سارا دارو مدار راہل گپتہ کے کندوں پر آن پڑا ہے سینتیس پر بلے وازی کر رہا ہے کل مقابلہ دیکھیں سویری دس بجی بینگلور ورسیس کول کاتا کا چوتھا کوارٹر فائنل مقابلہ ہوگا وہ اوہ مائی گاڈ کیا گیند بازی ایکشن دھیان سے دیکھیں جب بائیں ہاتھ کے بلے واز آتے ہیں تو رائٹ آرم اور جب بائیں ہاتھ کے بلے واز آئے ہیں تو شاید لفٹ آرم سے گیند بازی کرے گا یہ راہل پرساد گاندھی میدان میں بھی مجھے دکھائی پڑے تھے کیا یہی ہوگا جی بلکل تو بجا دیجئے ایک بار جوڑ دار تعلیان انٹرنیشنل سترپڑ بھی ایسا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا راہل دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے گیند بازی کر رہا ہے کمال کی سکل یہ ویلکشن پرتبہ کے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں سبوں کے وشکی بات نہیں اب بائیں ہاتھ کے بلے واز کے لیے دائیں ہاتھ سے گیند بازی واہ ایک بار جوڑ دار تعلیان ہو جائے گیند باز راہل پرساد کے لیے راہل آپ کی گیند بازی دیکھ کر دل کھل گیا مانو بھارت کو ایک اور آشون مل گیا کمال کی گیند بازی اور یہاں پر لیجئے دائیں بائیں کے کھیل میں لگ بائی کا اشارہ امپائر کا 129 for loss of 6 after 20.4 تو ہوم لون اور کارل لون کے لیے بینک اور بڑھو دا کینڈرہ بینک کے شاکھا پربندھک سے ملیں اور مارچ تک کا وقت ہے اپنی جندگی میں شامل کریں بینہ کسی اترکت چارجز کے ایک شاندار فور ویلر یا شاندار سنہرہ گھر خوابوں کا محل بنانے کا موقع ہے آپ کے پاس اور یہاں پہ راہل پرساد کی گیند پر ریور شپ کیا ہے چوکہ مل جائے گا شیشے کا نقصان ہوا ہے 21 وی اوور کی آخری بول ڈالنے کے لیے راہل پرساد سنگل کے ساتھ اسکوڑ ہوا ہے 134 شاہ پر 21 اوور کی سماپتی ہوئی ہے اور اب جیتنے کے لیے یہاں سے کل رنوں کی جو آوشکتہ ہے وہ بلے بلے جشن منا رہے ہیں ایسا عمومن ہر جگہ ہوتا نہیں سمیمت درشق ہے اچھے درشق ہے انوشاست درشق ہے نیا اوور شروع ہوا ہے گیند باز ہے روحیت راج اس بول پر ایک سنگل ملے گا اسکوڑ 135 شاہ پر جیتنے کے لیے 111 تیرا سی گیندوں میں راہل کھیل رہے ہیں چوالیس پر منیش دس پر آگے کی داستان بتائیں گے منا بابو منا بابو منا بابو منا بابو چلا موسیقی 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 آپ ڈالیس پہ پہنچی جس کے جواب میں اس وقت ڈلی کی ٹیم تیس اوور کے بعد ایک سو چوڑاسی نو وکٹ کے نقصان پہ انتیس گند یہاں سے اور بچا ہوا ہے باسٹ رن چاہیے وکٹے بچی ہے ماتر ایک یہ دیکھیں تھوڑے سا چکمہ کھاتے ہوئے بلے بعد جھوڑے ایک رن کے لیے دور پڑے ہیں ڈاریک تھوڑ ہوتی تو کام تمام ہو جاتا لیکن کسی طریقے سے ایک رن پڑا کیا منیس امیدیں جھگ رہی تھی لیکن یہاں پر میں بتایا تھا کہ راج سنگھ بلے واجی کر شکتے ہیں اس میدان پہ راج کر سکتے ہیں کمال کا چھکا کاؤ کورنر کے دیسا میں میکسیمم پڑاوت کرتے ہوئے راج سنگھ اب ستائیس گندوں میں چاہیے پچپن کیا یہاں پر دو تین ایسے سٹروک گچھے میں آ سکتے ہیں اگر دو تین شکے آ جاتے ہیں تو میچ واپس وہ گرمہ ہٹ پیدا کر دے گا ایک سو اکیانبے پہ نو چھابیس گندوں میں چاہیے پچپن رن اس بار بھی اوپر کی لین تھی اور اس بار بڑے سٹروکی پڑیاز ٹوٹ کے ساتھ ایک اور سپل اوور مکمل پچھلے اوور سے آیا سات اکتیس کے بعد ایک سو اکیانبے پہ نو کہ میرا بھی آج ایک انسٹاگرام پہ میرے ہی آواج پہ میرے ہی سوٹ پہ ایک ویڈیو وائڈل ہوا اسی ویڈیو پہ گیارہ ملین ویوز گیا اس سے پہلے جس بھائی نے ڈالا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کے لئے میں بھی خوش ہوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں منہ کومنٹیٹر آپ سرچ کریں گے انسٹا پہ منہ سی او ڈبل ایم ڈالیں گے آپ کا آئی ڈی مل جائے گا آپ دیکھ پائیں گے وہ ڈیل میں نے رات میں ہی ڈالا ہے اکتیس کے بعد ایک سو اکیانبے پہ نو چوبیس گندوں میں چاہیے پچپن آخری ویکٹ بیچ میدان پہ یہ دیکھئے یہ تین سٹرمز کے بیچ پائے گئے اور ایل بی ڈبلو کے روپ میں آخری ویکٹ اور اسی کے ساتھ مقابلے کو جیت لیا ہے دھنباد ریلوی جھارکھن ویل پلیٹ بوچ ٹیم ہار اور جیت سکھے کے دو پہلو ہے ہار سے نیڈاس نہ ہو